محزیز قواتین و حضرات اسلام علیکم محزیز قواتین و حضرات اسلام علیکم آپ ہمارے اظہار جشن رفیل دن راز میں ہمارے مہمان آ چکے ہیں اور ہم چند ہی لمحوں میں اپنا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے پروگرام میں انٹیچ رہیں گے ہمارے ساتھ لائیو بھی انجوائی کیجئے پھر بعد میں بھی فیس بک پر اور دوسری چیزوں پر ہم اپنے پروگرامز لالتے رہیں گے شکریہ آپ پھر آئی ہیں اسلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ آپ پھر آئی ہیں کہاں سے آئی ہیں آپ اس میں دیکھے بتائیں لائی جا رہا ہے میں اطلانٹا سے آئی ہوں اطلانٹا یو ایسے سے اور اظہار کے دعوت پر اور زکیہ صاحبہ کی بینطہ محبت آپ نے کی محبت کتنا خلوس آپ لوگوں نے دیا پچھلی دفعہ بھی کہ مچھے دوبارہ آنا پڑا اور میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں جشن رفیل دن راست صاحب کے اس پروگرام میں شرکت کر رہی بہت اچھا ہے میں آئی تھی تو نظامت جب میں کرتی ہوں تو مجھے اپنے شاعری سنانے کا موقع نہیں دلتا تو اس دفعہ یہ لوگوں کے خاص درخواست تھی کہ میں شاعری کروں اور تاکہ آپ لوگ میری شاعری سے اس دفعہ لکھ سندوز ہو سکے تو میں اس دفعہ آپ کے لئے شاعری کے پیش کروں تینکیو بہت شکریہ کس کو مجھے صدیقی کو لائیو لے لوں آپ ان سے بول دیں وہ شرمائیں گی وہ ان کو بول دیں پہلے ہو تقریص صاحب کو لوں میں لائیو دے رہا ہوں آپ نے بتا دیں کچھ لائیو جا رہا ہے یہ اس وقت ادھر دیکھے بتائیں آج ہم یہاں ادارہ ادھبی اور ثقافتی ادارہ اظہار کی جانب سے شمالی امریکہ کے بہت امدہ شاعر اور شمالی امریکہ کا ایک ایسا غزل گو امدہ شاعر رفیوت دین راس کے بارے میں ان کی جو شیری کاوشیں ہیں اس پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی شخصیت اور فن پر گفتگو ہوگی ان کو خراج اخیدت پیش کیا جائے گا ان کی اہل ہنر کی یہ تعلیم رہی ہے کہ ہنر مند کا استقبال کرتے ہیں آج ہم اپنے شہر میں شہر ٹورنٹو میں رفیوت دین راس کا کہ وہ رازدار رموز کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں اور یہ کام ہر اہل ہنر کا فریضہ ہے تو میں اظہار ادارے کا مشکور ہوں کہ یہ واجب کفائی سمجھ کر اس کام کو انجام دیا ہے دوست احباب جمع ہو گئے ہیں رفیوت دین راس صاحب کے اور اس کے بعد ایک مشاعرہ بھی ہے جس میں مخامی اور جو مہمان شوراں ہیں وہ پڑھائیں اپنے کلام سنائیں گے تو اس لحاظ سے یہ محفیل دیدہ زیب ہوگی حسین ہوگی خوبصورت ہوگی اور ہم اس میں شرکت کے متبانی ہیں کیا خوبصورت ہوگی کیا خواہل لگا ہے سب خاص طور پر زکیہ غدر صاحبہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسے مطبع شائر سے ملنے اور ان کو سننے اور سمجھنے کا موقع دیا شکر دیا مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ سے آنے والے دونوں شائر آریف امام جو کہ اتنے حیث ہی عمدہ شائر ہیں اور را صاحب کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں کہ کتنے خوبصورت وہ شائری کرتے ہیں تو آج ہم دونوں کو سننے کا موقع ملے گا بہت خوشی کی بات ہے موزیز قواتین و حضرات ہمارے صاحبی دیشن مانتر و مرکل دین راستان تشید آجکی ہیں ہمارے پشاندید کے لئے برائی میں امامی تانیو سننس کا بات دیگی ہمارے پشاندید کے لئے ہمارے پشاندید کے لئے ہمارے پشاندید کے لئے موسیقی 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 تقریب ناکتی ہیں جس پر مشاہرے اور دیگر تقریب دیکھتے ہیں کسی جو خالقاتی ہے کہ اس کی بنیاد رکھتی بھی تلاشیم ہیں اور آزار کروانٹو میں بھی اس کی شعبیں نہیں کر کسی جڑے بھی محسوس کر سکتے ہیں لیکن آزار کروانٹو میں اس ازارے کے طریقے جو تقریب ناکت کر رہی ہیں بہت قابلے خضر بہت قابلے رسین پر کام ہیں اس ازارے میں بہت سے ایسے کام کی ہیں جنہوں جن کی تقریب کرنا بہت ضد ہوگی ہے اور جس کا اطلاف کرنا بہت ضد ہوگی ہے جن کی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمارے جو عدیب اور شعرہ کے دیگر ناوے رجدار شخصیات ہیں صرف عدبی مدان میں نہیں کرکہ دوسرے مدانوں میں بھی صحافت میں ہیں اور دوسرے شعرہ کے زندگی میں ان لوگوں کو بلانا ہونکے کے تقریب ناکت کرنا ہونکی بذیرائی کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ وہ کام ہے جو آپ دنسوں کے لئے گادر رہے ہیں اور کسی اور کے لئے کام کرنا کوئی آسان کر نہیں ہوتا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو میں مبارک راتوش رکھوں اس معاملے میں رکھے حضرت صاحبہ کو کہ انہوں نے اپنے زمانے سے یہ کام جو اپنے فائدی سے کر رہی ہیں اس کو جاریہ دکھا ہے اور اس کے لئے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے یا آخری بات دو الفاظ ہی تھی درہا بات کیجئے گا خون پسینہ ایک ہنے کی وجہ ہے میں نے اس پسینے کے ساتھ خون پسینے کے اس لئے کیا کہ دو مہینے پہلے انہوں نے اپنے دون آج ہتنی کر رہے تھے اور میں نے مجھے ان سے کہنے پڑا کہ ہم نے آپ سے صرف اس تیاری کے طور پر کہا تھا آپ سے واقعی بات جلانے نہیں کرتے تو لگے گا ساکراناں بڑی اس سے بابوجود تمام چیزوں کے بابوجود انہوں نے پروگرام جاری رکھا اس کے لئے تمام جو اسکلاش ہوتی ہیں ہمیں وہ سب فرداشت کی اور آج کی تطلیر منافی ہو سکتے ہیں آج کی تطلیر جو کہ رکھلتین راست کے امان سے منافی کی جاری ہے یہ بہت 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 بزرگ بزرگ ہر جہاں سے کیونکہ انہیں اپنے اپنے ستیاری عرصے سے وہ یعنی ارتبہ پنگام دے رہے ہیں لیکن میں ضرور یہ کام ہوتا ہے جو مجھے اسے کوئی وقت دوبت کس کر رہا ہوتا ہے تو جو دل ہیں مجھے لگ اپنی جوان ہیں تو راج صاحب ہمیں بہت بہت نم بہت سینئر اور بہت اچھے چاہے ہیں اور اتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں اس جنبینی شیف کے عریری کر رہے ہیں اس کا اقراض کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا ہم سب لوگ جنوانس کا اصل محصر لی ہے کہ ان کا کام زبادہ زیادہ پہنچے اور آپ ان کا نظر اقراض کریں بلکہ ان کی پذیرائی کے بوچی رہنی چاہیے اور تمام حضور ہمارے جو کہ اسے کام کر رہے ہیں اضافت ازارات کے تحت یہ اس طرح کے تقریبے پذیرائی بوچی رہت رہی ہیں اور تکی رہیں گے انشاءاللہ اب تقریب کا باقائدہ آغاز کرنے میں پہلے تو ترخواست کرنوں کو آئے وقت اچھے دو سکرنگا بلکہ صاحب جنہوں نے پہلن پہ آغاز کر دیا ان سے ترخواست کرنوں کو تشیف آئیں اور ترابیہ کے درامر باق سے ہمیں بھی ترزیار کریں سمیں ٹھیک میں ایسے پہلے آپ لوگ سے ترخواست کرنوں کو اور جو ہمارے تقریب کے مہمانوں میں گرانے ہیں ان سب لوگوں کو میں باری باری فردن فردن آپ لوگوں سے پرپاس کرنوں کو تشیف رہیں اس سٹیج پر سب سے بہے جو بزارش ہے موترم ڈاکٹر حتی عادی صاحب سے جو آشرت حفیب کے صدر ہیں موترم ڈاکٹر حتی عادی صاحب 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 موسیقی 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 ڈاکٹر حتی عادی صاحب موسیقی غیب مجھے 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 موسیقی 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 افزال ندیل بھائی خمیرہ نمان صاحب برشی شدیدی صاحب اور زامین جاہر صاحب اچھا ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ایسا نہیں کئی لوگ ایسا نہیں کہ پہلے سے مجھول ہیں آگے بیٹھے ہیں بہت سکیوں اب ہم ایک ایک کینڈا ایک کینڈا کی بیٹھ سکتا ہے ایک سال ہے ایک ہم لوگ میں آپ سے چاہتا ہوں سمجھوں سمجھوں سے کہ ہم تو ہم لوگ اس طرح پاکستان میں ہمیں جب پاکستان کا قومت رانا کرتے ہیں جہاں آپ جائیں اس وزن کو اپنا وزن بانا ہے اسے دیل سے بانا ہے دیل سے بانا ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ ایسا دیل کا قومت رانا بن جائیں گے یعنی بزارج شروعی اس کو شروع کریں ہم لوگ پڑی ہوتا رہے اس وقت رانا ہے پہ سیدار اس وقت رانا ہیں بہل دل سے بہل ہے پہنے پاکستان پہنے گی کے آخر دے اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا بہل اللہ ہم اللہ موسیقی 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 محزیز حاضرین محفیل جن کے بغیر یہ تقلیب نامکمل محترم تکیاری صاحب ہمارے پہلے حصے کی صدارت کر رہے ہیں محترم رکھر دین راج صاحب آج کی اس بزن کے مہمانے خصوصی ہیں محترم شاہدہ حصن صاحبہ نزہ صدیقی صاحبہ میں زکیہ غزل اپنے دارے کی طرف سے آپ سب کو اس محفیل میں خوش آمائے کی ادارہ اظہار کی تشریف پاکستان میں دو ہزار دو میں ہوئی اور دو ہزار تین سے اس کے تحت ہم نے باقاعدہ عدبی تقاریب کا آغاز کیا اس کے سرپرستوں میں محترم مشتاق احمد یوسفی ڈاکٹر پریزادہ قاسم اور عبدالحسیب خان شامی ہے اس ادارے کا نام بھی ڈاکٹر پریزادہ قاسم کا تجویز کردہ ہے جب ہم نے اس ادارے کی ابتدا کی تو اس شہر میں شاہب فراش شورا کے لیے مہانہ اعزازیہ کا احتمام کیا ان کے کتابوں کے اجرہ کیے مشاعرے کیے اور بیرن ملک سے تشریف لائے ہوئے شورا کے اعزاز وزتقبال یہ دیئے کینیڈا منتقل ہونے کے کچھ عرصے بعد اظہار کے تحت پاکستان کانسلیٹ کے تعاون سے دو ہزار چودہ میں یوم اقبال کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ کا نقاط دیا گیا جس کی آج تک ادبی حلقوں میں سنائی دے لی ہے اس بارے دار اظہار نے ایک ایسے درویش صفت انسان کے جشن کا بیڑا اٹھایا جو بڑا شاعر ہی نہیں بہت بڑا انسان بھی ہے ذاتی تعلقات بنانے سے ناشنا مشاعروں کے پیچھے اپنی عزت نفس کو مجرور نہ کرنے والا بے شک سمانے نے ان پر دھنڈ ڈھونڈ ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ آسمان سخن پر ایسے جگمگائے ایسے جگمگائے کہ لوگ ان کی روشنی سے دم بخود رہ گئے میں رفی الدین راز صاحب کو ان کے جشن کے موقع پر دل سے مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ زمانہ آپ کو سن بھی رہا ہے اور داد بھی دے رہا ہے میں اپنے ساتھی شورا کی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس شہر سے وہ تمام چیزیں دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن کی جڑیں بہت گہری اور پرانی ہیں میری اور میرے ہم خیال شورا کی دلی خواہش ہے کہ ہم اس شہر کے نیک نیت اور اچھی سوت رکھنے والے شورا اور معززین کے ساتھ اس شہر کا ایک صاف ستھرا عدبی منظر نامہ بنائیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم شمالی امریکہ کے شورا کی عزت نفس کی بحالی کے لئے مذبت اقدام اٹھائیں جن شورا کو لوکل شاعر کہہ کر ان کی توہین کی جاتی ہے وہ کوئی عدیب اور شاید لوکل یا انٹرنیشنل نہیں ہوتا وہ صرف شاعر اور قلمکار ہوتا ہے ہماری خواہش ہے کہ جن شورا کی وجہ سے مشہروں کا پنڈال سشتا ہے جن شورا کے نام پر ٹکٹ بیچے جاتے ہیں ہم کم سے کم ان شورا کے عزت نفس کی بحالی کے لئے کوئی نہ کم کوئی قدم ضرور اٹھائیں الحمدللہ ادار اظہار کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے اس شہر کے تمام شورا کو مدو کیا اس شہر کا کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کو اس شہر کے مشاعروں میں مدو نہیں کیا ہم نے شاعروں کی ہی نئی نصر نگاروں اور اپنی اپنی فیلڈ میں نمائع کام کرنے والوں کی بھی پذیرائی کی شاعروں کی عزت و تقریم کی ان کی عزازوں میں شاموں کا انقاد کیا کیش ایورٹ کا اجرہ کیا ایسا کرنے سے ہمارا مقصد ان کی مالی معاونت کرنا ہرگز نہیں بس یہ ہماری جانب سے ایک محبت کا اظہار ہے جو ہمارے شاعروں اور عدیبوں کی خدمت کرنے میں بدل ہرگز نہیں ہم ادار اظہار کے ذریعے محبتیں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں میں فلیٹو گروپ کے صدر شاکر رحمت اللہ صاحب کی تہہ دل سے ممنون ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عددی تقریب میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا وہ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے آج ایک اور تقریب میں وہ انوائٹیڈ ہیں وہ وہاں سے پارے ہوتے ہی ہماری طرف تشریف لے آئیں گے ہم ان کے تعاون کے بغیر یہ باوقار تقریب ہرگز منقب نہیں کر پا دے ہمیں اپنے کچھ بے عدد عزیز دوستوں جنہوں نے دامے در میں سخنے ہماری مدد کی ہمیشہ ہمیں سرخ رو کیا کہ آج ہم اتنا بڑا باوقار پروگرام ترکیب دے سکے ان میں سب سے پہلے میں اپنے شریف کے سفر وسیم قریشی کی شکر گزار ہوں کہ جن کے دیئے ہوئے اعتماد نے مجھے یہ تمام کام کرنے کا خوصلہ بخشا میرے پیارے بچے جنہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا اور مجھے ٹیکنیکل پریشانیوں سے دور رکھا میں ڈاکٹر تقی عابدی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے قدم قدم پر حوصلہ بخشا میں امیر حسین جعفری جو اس وقت کسی اپنی ذاتی مصروفت کی بنا پر پاکستان سے پاکستان جا چکے ہیں فیصل عظیم سکندر ابو الخیر کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس تقریب کی منقطت کرنے میں میرا بے انتہا ساتھ دیا میرے ساتھ برپور تعاون کیا میں مزر شفیق صاحب کا نام یہ بغیر نہیں رہ سکتی کہ مزر شفیق صاحب کے تعاون کے بغیر شاید میں یہ قدم اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہ پاتی میں حفظہ موسیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کے انعقاد میں میری بھرپور مدد کی میں بدر منیر صاحب ارشد بھٹی صاحب ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے پروگرام کی بھرپور پبلیسٹی کی اخبارات میں باقعدہ اشتہارات دیئے ریڈیو پر باقعدہ اناؤنسمنٹ کی میں ناظرم الدین مقبول صاحب کی اور زینہ ان میڈیا کے علی شاہین بھائی کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت بے پناہ تعاون کیا میں اپنے تمام بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے شورا کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی آمد میں اس تقریب کو مزید بابقار بنایا میں اس شہر کے تمام شورا کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا میں اپنے تمام سامعین کی جو میرے پروگرام میں ہمیشہ آتے رہے اور آج بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں تعلیوں سے ان کا استقبال کیجئے اس لئے کہ ان کے بغیر ہم کوئی تقریب و نقد نہیں کر پاتے میں سابر گایا کہ بہت شکر گزاروں تو وہ میرے ہر پروگرام میں میری بہت معاونت کرتے ہیں تصاویر کھیجتے ہیں تصاویر بھیجواتے ہیں مجھے باقردائی ایمیل سے لیکن وہ میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں میں ان کی بہت شکر گزاروں میں سسلم کے تقریب آئی بیٹھے ہیں ان کی بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا اور مسود خان صاحب یہاں موجود نہیں ہے میں ان کا خاص طور پر یوں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بغیر کہے میرے پروگرام کے فلائرز اپنے اخبار میں چھاپے جس کی خبر مجھے آج لگی میں ایک بار پھر اپنے تمام شائر دوستوں کی اپنے تمام مہمان کی اپنے تمام جتنے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان شورہ موجود ہیں ان کی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس بزر میں تشریف لائے اور اس کو کامیاب بنایا بہت شکریہ خودین حضرات آپ لوگوں کو آپ نے مجلے دیکھے ہوں گے جو کہ پروگرام کے حوالے سے چکے ہیں تو اس میں ہمارے کئی دوستوں نے اپنے اپنے پیرامات جو گھیجیں وہ بھی آپ لوگ اس پر پڑ سکتے ہیں اب ہم ہماری آج کی تقریب جو سب سے اہم بات جو کہ رفید ندا صاحب کا جشن ہے تو راہ صاحب کا مجھے راہ صاحب سے بہت عرصے سے بڑی نیاز مندی کے شرح پاسل کرائے راہ صاحب کا نام متنا بڑا ہے کہ ان پر بات کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ہم ایسی کہکشان سجائیں جو ان کے شرح نشانوں لہٰذا آج ہمارے پاس سٹیج پر جو مہمان موجود ہیں وہ بہت ہی مہدبر ادبہ موجود ہیں اور وہ راہ صاحب کے حوالے سے جو اپنا ازارے خیال کریں گے یقیناً آپ لوگوں کو بھی سن کر اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا اور ہم بہت شکریہ گزار رہے ہیں سب سے پہلے میں جو ان شخصیت کو دعوت دوں گا ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ دو جنہی جہاں بھی رہتے ہیں یہ سوسائٹی ملٹی کجرل سوسائٹی ہیں اچھا اس کا ایک اور گہرہ رنگ دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نوزر صدیتر صاحبہ میں جو کہ رہتی بھی گورڈر کے پاس ہیں اور ان کو میں اگر کینیڈین کہوں تو بھی ٹھیک ہے اگر میں امریکن کہوں تو بھی ٹھیک ہے آتی ہوں اکسا امریکہ سے ہیں لیکن ہے وہ ہماری ٹورنٹو کی شائرہ اور ہماری بہت ہی سینئر اور بہت محترم شائرہ نوزر صدیتر صاحبہ میں اور میں ہم سے درخواست کروں گا پر تشریف لائیں اور راہ صاحب کے ساتھ حوالے سے اپنے خیالات کا اضاف کرویں نوزر صدیتر صاحبہ مجیز مہمانے خصوصی جناب رفی الدین راہ صاحب جناب سرد تقییاتی صاحب اور موزر صامین میں سب سے پہلے ادارہ اظہار کو اور خصوصاً زکیہ غلل صاحبہ کو ڈیلی مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جشنے رفی الدین راہ کا احتمام کر کے ہم کو نہ صرف راہ صاحب جیسے مطبر شائد کی موجودگی سے نوازا بلکہ ان کی شائدی کو پڑھنے سمجھنے اور سننے کا موقع فرام کیا چونکہ مضغون پہ دس منٹ کی پابندی ہے اس لیے میں صرف بہت ہی اقتصار سے کچھ کہنا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے مجھے کہنا ہے کہ جب زکیہ غلل صاحبہ نے مجھے راست صاحب کی شائدی پر مضمون لکھنے کو کہا اور مجھے ان کی زخیم کلیات سخن سرمایہ عطا کی تو میں کچھ گو مگو کے عالم میں تھی کیونکہ زخیم کتابوں سے خزینہ تلاش کرنا وقت طلب اور درقت طلب کام ہوتا ہے اور دوسرے مجھے یہ خیال ہے اور کچھ تجربہ بھی کہ اموماً سنجیدہ شاید پرگو نہیں ہوتے مگر جب میں نے کلیات کلیات کا متعلق شروع کیا تو مجھے حیرت بھری مسرد ہوئی ان کا دیوان تو ہیرے کی کان نکلا جس کی دمک سے میری آنکھیں خیرہ ہوئی ان کا دیوان تو ہیرے کی کان نکلا جس کی دمک سے میری آنکھیں خیرہ ہوئی اور دیوان کی زخامت میری نظر سے مادوم ہوئی میں نے پوری توجہ اور مزے لے رہے کر اول تا آخر کلیات کا متعلق کیا جب ختم کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ان پر مضمون بھی لکھنا ہے اور تقریب میں سے دو دن بات نہیں اب اگر میرے مضمون میں آپ کو کوئی کمی بیشی نظر آئے تو اس کے ذمہ دار راز صاحب اور ان کی شائر ہی ہے میرا قطور بالکل نہیں موزے سامین راز صاحب اردو کے ایک اہد ساز شائر ہیں وہ نئی غزل کے سرخیل ہیں جیسا کہ انہیں سخن سرمایہ میں اپنا مضمون رکھتے ہوئے پروفیسر زفر حبیب صاحب نے خطاب دیا نئی غزل نئی غزل کی وہ روایت ہے جس کی داپ بیم یاس یگانہ چنگیزی نے ڈالی تھی اور جسے ناصر قازمی شکیف جلالی شہزاد احمد اور زفر اقبال جیسے شائروں نے اپنے اپنے انداز میں بڑھتا راز صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نئی غزل کو عوج اتمال تک پہنچا دیا انہوں نے دیگر اصناف سخن یعنی نظم پتار اور دوہوں میں بھی تبازمائی کی مگر غزل ہے وہ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں راز صاحب کی شائری وسط فکر تجربے جدید حصیات اور روایت کے خمیر سے اپنا فنی لسانی اور جمالیاتی پیرہن تیار کرتی ہے ان کے موضوعات انسان کی داخلی اور خارجی زندگی کی کشمکش کے آئینہ دار ہیں اس کشمکش کے زندگار کی آبداری مردم شناسی کے ساتھ ساتھ خود شناسی کی بھی تعلق ہے اس حوالے سے مجھے راز صاحب کا ایک شیر یاد آیا اس حرف کی صداقت اے راز کیا بتاؤں جو حرف مجھ پہ اترا لمحات بے خودی میں مگر راز صاحب کی بے خودی انہیں زمان و مکان کی حقیقت سے بیگانہ نہیں کرتی بلکہ وہ ان کو ایک ایسا شعور اور ادراک عطا کرتی ہے جو زندگی اور موجودات زمانہ کے حقائق کی نشان دہی کرنے میں مدد دیتا ہے راز صاحب کی شائدی ان کے خارجی تجربات کے ساتھ ان کے باطن سے گہرہ تعلق رکھتی ہے جس کا اظہار انہوں نے اپنے مجموعے پیراہن فکر میں اس طرح کیا ہے کہتے ہیں میں مسلسل شیر کہہ رہا ہوں میری فکر کی تشنگی اور روح کا استراب میری شائری کا جواز ہیں جب تک میری باطن میں یہ جواز موجود ہے میں شاعری کرتا رہوں گا موسی سامین اپنی بھرپور روایت سے اشتناب اور کوتاہ نظری کسی بھی معاشرے کو جمود کا شکار کر دیتی ہے یہ رویہ ہمارے معاشرے سے بھی قوت نمو چھین رہا ہے راہ صاحب اس طریقی حقیقت کا گہرا ادراک رکھتے ہیں بلکہ در حقیقت روایت ان کی ذات میں خون کی طرح موجزن ہے وہ اس کو جیتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے فنا ہو جانے کا دکھ ان کی شائعی میں ایک سائے کی طرح ساتھ چلتا ہے اور ایسے شیر کہہ رواتا ہے جیسے دل میں تی سوچتی ہو فرماتے ہیں رشتوں کی تقدیس کا مہور ٹوٹ گیا بامودر محفوظ رہے گھر ٹوٹ گیا رشتوں کی تقدیس کا مہور ٹوٹ گیا بامودر محفوظ رہے گھر ٹوٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گئی ایک زندہ تہزیب ایک شیشہ پتھر پر گر گر ٹوٹ گیا مگر اس سے یہ نہ سمجھ کہ وہ روایت پرست ہیں اور روایت کے نوہ گر تو ہیں مگر وہ روایت کو ساتھ لے کر بدلتے ہوئے تقاضوں سے اہتہ براہ ہونے کا مسبت رویہ رکھتے ہیں سنیے سد شکر جل رہی ہے میرے طاق فکر پر ایک شم اہد نو چراغ کوہن کے ساتھ راست صاحب کی پوری شائعی میں ہمیں یہی مسبت رویہ نظر آتا ہے وہ ایسے کردار کے علم بردار ہیں جو اپنی راک سے اپنی نئی زندگی کی بنیاد اٹھاتا ہے رفیعت دن راست نے نئے غزل کو وہ توانائی دی کہ وہ جذبات کے ساتھ تفکر کے مضامین کے اظہار میں بھی مکمل طور پر کامیاب ہو گئی ہے انہوں نے نئی غزل کو اردو شائعری میں ایک مستند مقام دیا مگر آج کے دور نفس نفسی میں شورا ادبا اور نام نحا صاحبان علم میں جو منفی رویہ اختیار کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے راہ صاحب کا ایک شیر ہی کافی ہے کہ خودی کا ضرف جو بخشا گیا تھا اس دل کو وہ صرف ہو گیا شہرت کی آبیاری میں مگر راہ صاحب اس معاملے میں بددل نہیں ہوتے وہ ایک سچے فنکار کی طرح اس سب باتوں میں الچے بغیر اپنا تخلی کی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں شہرت کے اکھاڑے میں دنگل کے لیے اترنے کی خواہش نہیں ہے انہیں ان کی روح کی بے قراری اور تفکر کی پیاس کسی اور طرف دیکھ نہیں نہیں دیتی فرماتے ہیں کرچیوں اور سنگ زادوں کی طرف دیکھے بغیر کام تھا جو شیشہ گھر کا شیشہ گھر کرتا رہا کرچیوں اور سنگ زادوں کی طرف دیکھے بغیر کام تھا جو شیشہ گھر کا شیشہ گھر کرتا رہا ان کی اس بے نیازی کی بات اور ان کی روح کی بے تراری کی بات ایسی تو نہیں کہ اسے بس کہہ کے چھوڑ دیا جائے ایک باتن کا جہان اور ایک خارج کا جہان باتن کا تعلق روح سے ہے جسے شعور کی آلہ اور عرفہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے اور خارج کا تعلق مادے سے ہے یعنی انسان کے جسم سے لے ساری مادی کائنات تک جس طرح مادی دنیا قدرت کے قانون توازن زندہ رکھے مگر افسوس کے دور حاضر کے انسان کی زندگی کے نساب میں مادی ترقی کے سب اسب نہیں اس کا باتن مادہ پرستی کی دھول سے کٹا پڑا ہے جس کے نتیجے میں اس کا دل بنجر ہو چکا ہے اور وہ خود اقتصابی کی صلاحیہ سے محروم ہو گیا ہے لیکن چونکہ انسان کا ضمیر اور روح اس کی ساخت کا حصہ ہے اس کی بنیادی ساخت کا حصہ ہے اس لئے جہاں بھی کسی گداز دل کی مٹی میسر آتی ہے وہی سے یہ بیش پڑتا ہے راز صاحب کی زندگی پر دکھ پر دکھ نے بچپن کی دور سے ہی لگانا شروع کر دی جب انسان کا دل تمام آلائش وں خود شناسی کے حصول کی تغدہ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ خود شناسی ہی وہ راستہ ہے جو اسے مطلوب حقیقی کے در تک لے جا سکتا ہے اس سفر کی خواہش بھی تو شعور کائنات کی ہی عطا ہے راز صاحب کی شائری میں منازل تحیر جز اور شاہد حقیقی کی محبت میں خود سے گزر جانے کی خواہش اور پھر منو تو کی حد فاصل کے مہم ہونے کی کی افیاد بڑی خوبصورتی سے موجود ہیں اور ان حوالوں سے چند اشاعت پیش قدمت ہیں توجہ کیجئے کہ ویسے تو ہر ایک دل میں قیام اس کا ہے لیکن ویسے تو ہر ایک دل میں قیام اس کا ہے لیکن ہر آنکھ کو وہ تابع رسائی نہیں دیتا اور ایک تصابع آگئی ممکن نہیں بے غور و فکر خامشی کا آئینہ افکار کی بینائی یہ سمجھنا کہ اچانک کی کسی وقت کچھ ندول ہو جائے گا ایسا میرا خیل ایسا مل موجودہ کہلاتا ہے لیکن عام زندگی میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی ایک ان کی طرف سے عطا ہے پڑھنے والوں کے لیے کہ یہ آپ کی کوشش پر منحصد ہے جب باطن کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو انسان اس محنت کے نتیجے میں جب باطن کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو انسان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی اور وہ کچھ اور ہی سمجھے ہوئے تھا اس تحیر کو راز نے بڑی کامیابی شیر کا ملبوس دیا سنی عالم تحیر کی کون سی یہ منزل ہے پھر انائے ذات کی حالت نہ پوچھیں انہ جو میرے اور حقیقت کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے انائے ذات کی حالت نہ پوچھیں یہ شورے سے شبنم ہو رہی ہے لطف اٹھائیں گے تیری اس بے کلام محفل سے ہم ہو چکی ہیں آشنا تحلیل کی منزل سے یہ مقام جذب ہے اور اس مقام جذب پر منزل کی لگن اتنی شدت اختیار ٹھڑ لیتی ہے کہ مسافر کو دوئی کا بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ اپنا آپ بھی کھلنے لگتا ہے اپنی ذات بھی کھلنے لگتی ہے لہذا فرمائیے کہ یہ آگئی کا نور یہ زنجیر بے بسی میں اپنے اکس ذات سے اب تک ہوں مزمہل یا پھر یہ شیر میرے خلوص محبت کو میری چاہت کو قریب تار دلو رہ کے آزمایا گیا اس آزمائش میں جو پورا اترے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے حسار سے رہائی نہ پائے اور مطلوب کل کی رفاقت نہ پالے راز کے اشارات نے اس راز کو افشا کر دیا فرماتے ہیں اس کی تلاش تھی مجھے اپنے اپنے اس کی تلاش تھی مجھے اس کی تلاش تک مجھے اپنی طلب پھی راز نہیں اس کی تلاش تک مجھے اپنی طلب تھی راز وہ مل گیا تو اپنی ضرورت نہیں رہی اور رفاقت اس کی ایک ایک سانس میں محسوس ہوتی ہے میں جب آئینہ بن کر دیکھتا ہوں آئینہ گھر کو راز صاحب کے اشار میں انالحق کی بازگرش بھی سنائی دیتی ہے فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے اعراض آداب سفر کیا ہیں جنوں سے آشنا منصور اور سرمت سے واقف ہوں اور پھر کہتے ہیں کہیں خدا نہ بنا دے مجھے میری قربت سردر رہا ہوں میں اپنے قریب آنے سے سردر کیا گیا ہے اس پاتیزہ دل سے محبت کا وہ چشمہ پھوٹتا ہے جو بلا تمیز مذہب اور ملت اور رنگ و نسل تمام انسانوں کو اور دیگر مطلوب کو فیضیاب کرتا چلا جاتا ہے وہ ہستی کے ہر روپ میں وہ ہستی کے ہر روپ کو اپنی ذات کا حصہ سمجھنے لگتا ہے اور یہی شعور راہ ساتھ کے قلم سے اشار کی صورت دیا ہیں فرماتے ہیں رام کو اچھا کہے رحمان کو اچھا کہے رام کو اچھا کہے رحمان کو اچھا کہے دل وہی اچھا جو ہر انسان کو اچھا گئے اور میری خواہش ہے کہ ہر دل ایک ہی انداز سے گیتا کو انجیل کو قرآن کو اچھا گئے اور رام کا سچا بھگت تو میری نظروں میں ہے وہ جو گرو نانک بھی فرمان کو اچھا گئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں امنے عالم کی ایک ادنا سی مبلغ ہوں میری زندگی اور میرا قلم ایک ایسے امن کا متلاشی ہے جو ساری انسانیت کا نہیں بلکہ قرآن ارز کی ساری مخلوق کا محافظ ہو مگر امن کی اس مکمل صورت کو صرف عقل اور معلومات سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک ان دونوں کی رہنمائی پاکیز گئے نفس اور محبت نہ کر رہی ہو اور رات صاحب ایسی محبت کا پیغام دے رہے ہیں اور پورے جذبوں کے ساتھ دے رہے ہیں ملازہ فرمائیے میرا رشتہ ہے انسانوں سے قائم میری آنکھوں میں جب تک یہ نمی ہے میرا رشتہ ہے انسانوں سے قائم میری آنکھوں میں جب تک یہ نمی ہے آج کے اہل قلم کا فریضہ اولی ہے کہ انسانی معاشرے کو اس ہلاکت سے بچائے جو مادہ پرسی کی دور میں انسانیت کو نیس تو نابود کرنے پر طولہ ہوا ہے میں رفی الدین راہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ان کی شاعری اپنے قاری کو بانٹنے والی دیواروں سے بلند ہو کر تفکر اور محبت کا پیغام دیتی ہے اس طرح بحیثیت ایک اہل قلم وہ اپنے فرائض سے مکمل طور پر عہدہ براہ ہو رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ اور یہ تفہیر سن کر آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ راہ صاحب کی کلام ان کا فن اور ان کی شخصیت کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کریں اور ان کی پذیرائی کریں اور اس کو اطراف کریں سب سے پہلے میں اعلان کرنا چاہوں گا کوئی صاحب اپنی گاڑی جو صدر ارواز ہے وہاں پر چھوڑ کر آگئے ہیں اس کی پلیٹ نمبر ہے ای ڈبلیو وائ ز سیون ای نائن گاڑی اپنی زنان سے اٹھا لیجی جلد جلد شکریہ شکریہ ایک اور اعلان یہ کہ ہماری تقریب اس کے دو جسے ہیں پہلا جو جاری ہے جس میں ہم راست صاحب کے فن اور شخصیت پر بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ایک مختصر وفا کریں گے چائے کا اور نماز کا اور اس کے بعد دوسرا دوسرا حصہ مشاہد شروع ہوگا اب میں دعوت دوں گا ہماری پاکستان پاکستان سے تشریف لائیوی ہماری بہت خوبصورت شاعر اور تنقید نگار بہت مہتبر نام راست صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مہترمہ شاہد حسن صاحب آگو کو تشریف لائیں اپنے خیالات اظہار کریں بہت شکریہ فیصل نظیم صدر نشین ڈاکٹر صدر تقیاد صاحب آج کی مہمان خاص اور صاحب شام جناب رفیو دین صاحب مہترمہ نظر صدقی صاحبہ اظہار کی سرپرست اور منتظر مہترمہ زکیر غزل صاحبہ فیصل عظیم اور بہت ہی معزز خواتین حضرات یوں تو میری خواہش تھی کہ راست صاحب پر اگر گفتگو ہے تو میں یوں ہی زبانی جو باتیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی تواتر کے ساتھ کیونکہ ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت کراچی کراچی میں گزرا ہوا ہے اور بڑی حق قربت رہی ہے تو میں اس کو شیئر کروں گی لیکن جو چیز مجھے بعد میں مجھے اس کا انداز ہوا کہ میرے پاس دس منٹ کا یا ایسا ہی کچھ اراؤن ٹین منٹ یا بارہ منٹ کا وقت ہو کا شیئر اور ہم لوگ کیونکہ پڑھانے لکھانے والے لوگ ہیں جب ہم گفتگو پہ آتے ہیں تو پیتالیس منٹ سے کم میں پیرٹ ختم نہیں ہوتا تو اس لئے میں احتیاطن چند چیزیں کاغذ پہ لکھ لی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے معروف شائرہ اور اظہار انٹرنیشنل کی سرپرست و منتظی میں علا محترمہ زکی اغزت صاحبہ کو اور ان کی مشاہرہ کمیٹی کے عراقین جناب فیصل عظیم اور جناب سکندر ابو الخیر صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہوں کہ انہوں نے ایک اتنی خوبصورت اجتماع کا احتمام کیا اور شہر کرانٹو کی عدبی اور تہذیبی روایتوں کے تسلسل کو برقرار رکھا وطن اور اپنی زمین سے ہجرت کے تجربے کے پس منظر میں ہم سب اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں اور جن فضاؤں میں بھی سانس لینے لگیں اپنی تہذیبی شناخ اور ثقافتی اقدار سے مسلسل وابستگی کی اکارز و دل میں ضرور رکھتے ہیں ٹرانٹو اور خوش قسمتی سے اردو کے جدید مراکز میں ایک یہاں تمام سال شیر و عدب کے شائقین مختلف فورمز کے تحت عدبی اور ثقافتی محفلیں سجاتے رہتے ہیں انتہائی مسرک کی بات ہے کہ زکیہ غزل صاحبہ نے بھی سلسلے میں اپنی انتظامی صلاحیتوں سے بھرپور کام لیا ہے اور اپنی عملی کاوش کے وجہ سے اتنے خوبصورت اجتماعات کا تواتر سے وہ احتمام کرتی ہیں میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی ترجیحات میں بہت تیزی سے تبدیل آ رہے ہیں زندہ رہن کی تگو دو میں مادیت اور ذرپرستی کی طرف جھکاؤ سے زبان و عدب فنون لطیفہ اور ثقافتی اقدار سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایسے میں اردو کی نئی اور جدید بستیوں میں اس نوعیت کی کاوشیں یقینی طور پر قابل قدر ہیں آج کی یہ محفیل ستبار سے خاص کشش کی حامل ہے کہ اس میں ہمارے دور کے بہت سنجیدہ اور باگتار شاعر جناب رفی الدین راست کی جشن کا احتمام کیا گیا ہے سج پوچھئے تو اس محفل میں میری شرکت کا اصل سبب جناب رفی الدین راست صاحب کی شخصیت ہی ہے وہی راست صاحب جو خود کو متعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں مطلع امکا پہ سورج کا نمائندہ ہمیں مطلع امکا پہ جستجو کی آنج جب تک دل میں ہے زندہ ہمیں مطلع امکا پہ سورج کا نمائندہ ہمیں جستجو کی آنج جب تک دل میں ہے زندہ ہمیں رنگ خوشبو آئینہ خوشیت سب میرے حلیف رنگ خوشبو آئینہ خوشیت سب میرے حلیف زندگی کی ہر علامت کا نمائندہ ہونے خوشیت نظرات میرا اور راہ صاحب کا ایک ناتا تو دربنگا کا حوالہ ہے جہاں سے میرے ددیال کا بھی تعلق ہے دوسرا اہم حوالہ شہر کراچی اور وہاں گزرے ہوئے شب و روز ہیں ہجرت اور ہجرت بیٹ تیز زندگی میں راہ صاحب نے کراچی پہنچ کر جس عزت نفس دیانت داری اور شدید محنت کے ساتھ وقت گزارا ہے میں اس کی چشم دید گوا ہوں راہ صاحب کا پہلا شہری مجموعات دیدہ یا خوش خواب 1988 میں سامنے آیا تھا تو اس کی تقریب پذیرائی میں میرا مضمون بھی شامل تھا 1988 سے 2017 تک رفیود دین راہ صاحب کے کموں بیش 16 مجموع شائع ہو چکے ہیں جن میں غزلیں آزاد نظمیں دوہے قطع ربائیات انشائی تمام اسناف سخن شامل ہیں راہ صاحب خوش خسمت کلمکاروں میں شامل ہیں جنہیں ان کے ہم اسروں اور عدب کے ممتاز پارکھون بھرپور بزیرائی سے نوازا ہے ان میں محشر بدعیونی شان اللہ خقی ڈاکٹر اسلام فرقی جناب شبنم رومانی جناب مشف ڈاکٹر پیرزاد قاسم اور ان جیسے بہت اہم نام شامل ہیں راہ صاحب حیات کی مارکہ آرائیوں راہ صاحب حیات کی مارکہ آرائیوں بناو بگاڑ اور تعمیر و تخریب کے مسلسل عمر سے گزر کر اپنی فکری اور تخلیقی زندگی کی تعمیر کرتے رہے ہیں کہتے ہیں جو تاک میں ہے فروزاں اسے پتا کیا ہے چراہ راہ سے پوچھے کوئی ہوا کیا ہے اور زمین سے دوری افلاق ناپنے والے زمین سے دوری افلاق ناپنے والے تیرے وجود سے خود تیرا فاصلہ کیا ہے اور گمان یہ نہیں وہ ہاتھ کھیس لے گا کبھی گمان یہ نہیں وہ ہاتھ کھیس لے گا کبھی سوال یہ ہے کہ خواہش کی انتہا کیا ہے سوال یہ ہے کہ خواہش کی انتہا کیا ہے راج صاحب نے متنوہ اس ناف سخن میں تبازم آئی کی ہے مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر غزلی کے شائع ہیں ان کی غزلیات میں استیاد اور تشبیحات کا ایک بامانی تسلسل نظر آتا ہے جس نے اپنے سارے خوبصورت رب ان کی شخصیت اور شائعی سے کشید کی ہیں درخت پتھر دشت سہرہ دھو آئینہ ان سب استیارات کے استعمال سے ایک شیری فضاء برکتب کرتے ہوئے راج صاحب زندگانی کے پیچو ہم کو آئینہ دکھاتے وہ ہجرت کی اور قید و بند کی سعوبتوں سے گزرے ہوئے انسان ہیں انیس سو اکاون میں وہ تقسیم ہند کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کی وجہ سے ہجرت کر کے ڈھاکہ آگئے تھے دو دہائیاں اس سرزمین پر آباد رہنے کے بعد اچانک ایک بار سب کچھ وقت کے طوفان کی نظر ہو گیا سقوط ڈھاکہ کے سانحے کے نتیجے میں وہ جنگ قیدی بنا لئے گئے انیس سو اکھتر سے انیس سو تیہتر کا زمانہ انہوں نے سخت آزمائش میں گزارا پھر رہائی پانی کے بعد اپنے اہل ویال کے ساتھ کراچی حجرت کر گئے جہاں ایک سلف میڈ انسان کی حصص سے بہت بہادری سے زندگی کا سامنا کیا آپ ان کے شیعروں کا متعلیہ کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے کہ یہ محسوسات مشاہدات اور تجربات تخیلاتی اور روایتی نہیں ہیں یہ سب چشمیں ان کی اپنی ذات اور وجود کے نہا خانوں سے پھوٹ کر نکلے ہیں انہوں نے انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو کہیں کہیں فلسفیانہ انداز فکر کے ساتھ بھی رقم کیا ہے کہتے ہیں زندگی خود ہی حلیفے رہے غم ہوتی ہے زندگی خود ہی حلیفے رہے غم ہوتی ہے بوج بڑھتا ہے تو رفتار بھی کم ہوتی ہے بوج بڑھتا ہے تو رفتار بھی کم ہوتی ہے اور عمر بھر خواب اڑاتی ہے سروں پر سب کے عمر بھر خواب اڑاتی ہے سروں پر سب کے یوں تو کہنے کو زمین زیر قدم ہوتی ہے عمر بھر خواب اڑاتی ہے سروں پر سب کے یوں تو کہنے کو زمین زیر قدم ہوتی ہے اور اوس کی بون سے خوابوں کو لکھا کرتے ہیں اوس کی بون سے خوابوں کو لکھا کرتے ہیں دھوپ کی شکل میں تعبیر رقم ہوتی ہے دھوپ کی شکل میں تعبیر رقم ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں کہ اپنی قسمت میں نہیں لمحے فرصت ہوئی غم سمٹتا ہے تو آسا بکھر جاتے ہیں اور ہم وہ دیوانی ہیں جو شوق سفر میں اکثر ہم وہ دیوانی ہیں جو شوق سفر میں اکثر تیز ہوتی ہے جدھر دھوپ ادھر جاتے ہیں تیز ہوتی ہے جدھر دھوپ ادھر جاتے ہیں خواتین وزرات تہذیبی بکھراؤ کے اس دور میں جہاں ہمیں انسانی روئیوں کے شدید ابتدال کا سامنا ہے راز صاحب اپنے دل کی اداسیوں کو چھپا نہیں پاتے ان کی شخصیت ایک خاص تہذیب کی پیداوار ہے وہ جذبہ محبت انسانی کردار کی بلندی اور آلہ اخلاقی اقدار کے حصول کے ذریعے زندگی کو سمارنے اور اسے برطر حالت کی طرف لے جانے پر یقین رکھتے ہیں بے زمینی ذات کی تنہائی اور داخلی شکست و ریخ کے بے شمار منظروں کے بیچ ان کا شیری اظہار ہمیں خود ہمارے اہد کی سفاق حقیقتوں سے روشن آس کراتا ہے مسلسل دھوپ میں ہے رکھ سپنا مسلسل دھوپ میں ہے رکھ سپنا کہ بچوں کا مقدر لکھ رہا ہوں مسلسل دھوپ میں ہے رکھ سپنا کہ بچوں کا مقدر لکھ رہا ہوں میں اپنے قد کو اے آلامِ ہستی میں اپنے قد کو اے آلامِ ہستی تیرے قد کے برابر لکھ رہا ہوں میں اپنے قد کو اے عالم ہستی تیرے قد کے برابر لکھ رہا ہوں راہ صاحب کی زندگی ہجرت اور نقل مکانی کے جن مراحل سے گزرتی رہی ہے وہ اہد حاضر کا سب سے بڑا جب ہے یہ جب عجب قیامت کے تجربے میں ڈھلتا ہے شہر در شہر کچھا در کچھا در بدر کی خاک اڑھیں تازہ دکھوں کے ساتھ انسانی روح زخم زخم ہوتی چلی جاتی ہے ماضی کی تھکن سے مستقبل کی لگن تک بڑھتے بڑھتے انگنت مراحل تے کرنے پڑتے ہیں راہ صاحب کہتے ہیں بہت تزلیل آنکھوں کی ہوئی ہے بہت تزلیل آنکھوں کی ہوئی ہے سو اب ہر غم کو اندر لکھ رہا ہوں بہت تزلیل آنکھوں کی ہوئی ہے سو اب ہر غم کو اندر لکھ رہا ہوں حرارت وقت کی کیسے نہ ہوگی میں ہر لمحے کو چھو کر لکھ رہا ہوں میں ہر لمحے کو چھو کر لکھ رہا ہوں ہر لمحے کو چھو کر لکھنے کی اس تغدو میں ہم راہ صاحب کی شیری شخصیت کی لطافتوں اور ان کے متخیلہ کے تنوہ کو یک جا دیکھ سکتے ہیں مسافت سے بس ایک آئینہ لے کر گھر کو لوٹا ہوں مسافت سے بس ایک آئینہ لے کر گھر کو لوٹا ہوں وہ آئینہ کہ جس میں ذات کا پتھر نظر آیا اور کہتے ہیں حقیقت کیا ہے اور کیا ہے فسانہ یہ سب کچھ منحصر حالات پر ہے اور رگوں میں آگ سی بھردے تو سہرا رگوں میں آگ سی بھردے تو سہرا سکون سے نیند آ جائے یہ تو گھر ہے نہ شبگزیدوں کا دھڑکا نہ خوف شب سے ہے نہ شبگزیدوں کا دھڑکا نہ خوف شب سے ہے ایک آفتاب سرِ چشمِ شوق جب سے ہے اور دکھائی دیتا ہے ابلیس کی رفاقت میں دکھائی دیتا ہے ابلیس کی رفاقت میں وہ آدمی کے جو انسان کے نصب سے ہے اور مجھے پتا ہے کہ سورج پہ گرد اچھا لے گا مجھے پتا ہے کہ سورج پہ گرد اچھا لے گا وہ ایک گروہ جو نسلِ ابو لحب سے ہے وہ ایک گروہ جو نسلِ ابو لحب سے ہے اخواتین حضرائی میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک سادر سی بیانی نظم کیونکہ نظم کا کوئی حوالہ ہی نہیں آیا تو میں چاری تھی کہ انہوں نے مختلف اصناف میں بہرحال بہت کچھ لکھا ہے اتنا کچھ تو سمیٹا ہی نہیں جا سکتا ایک سادر سی بیانی نظم ہے جس میں ہماری اور ہماری جدید نسل کے مابین موجود اس دوری اور اس تزاد کو انہوں نے لکھا ہے جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں اور جو ہماری نسل تک آتے آتے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت بڑا گیپ آ گیا ہے اور یہ جو ہم سب کا ایک اجتماعی دکھ بھی ہے اور خاص طور پر اس دیاری غیر میں ہم اس زیادہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں ران صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نسل کے لوگوں کی عمریں ہماری نسل کے لوگوں کی عمریں دیاری شب کی سرحت پر پھڑی ہیں اور اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہیں ہماری نسل کے لوگوں کی عمریں دیاری شب کی سرحت پر پھڑی ہیں اور اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہیں ہماری نسل کی قسمت میں یہ آشوب کس نے لکھ دیا ہے کہ جس نے چھین لی ہے ہم سے وہ پہچان جس سے گماں ہوتا ہے اپنے زندہ ہونے کا ہماری نسل کا ماضی کی نسلوں سے سراسر مختلف ہونا ضروری کیوں ہوا آخر ہمارے اہد ہی میں وقت کو کروٹ بدلنا تھا ہمارے دور ہی میں شیشے کو پتھر میں ڈھڑنا تھا ہمیں تھا ناز جن رشتوں پہ ان رشتوں کو ہی ایک دن زمانہ ساز ہونا تھا ذرا اس نسل کی یہ انفرادیت کو ہی دیکھے ہم اپنے اہد تفلی سے جوانی تک فقط صبر و رضا ماں باپ کی مرضی کے تابع تھے اور اب ہم ہونے ہار اولاد کی مرضی کے تابع ہیں اور اب ہم ہونے ہار اولاد کی مرضی کے تابع ہیں راز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری نسل کے اس دکھ کو محسوس کیا اسے لکھا مگر یہ تو جبر وقت کا وہ فیصلہ ہے جو ہمیشہ سے ہوتایا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا اقبال نے نسل نو کے حوالے سے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو اٹھالتے ہیں کمن اور پھر اقبال ہی نے یہ دعا مانگی تھی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر آئیے ہم بھی اپنی ہنرمند اولاد کے لیے اسی انداز سے دعا مانگی تاکہ آنے والے وقت کے لیے نئی امیدوں اور آرزوں کے چراغ روشن ہو سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے اپنی مہمان ایم پی اقراخ والی صاحبہ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ لوگوں نے تقاریر سنی نہایت خوبصورت تقاریر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو بہت خوبصورت تقاریر اور کیا خوب انتخاب راہ صاحب کی شاعری کا اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی لطفہ رہا ہوں اور راہ صاحب کی جو شخصیت اور ان کا فن ہے اس کے کئی پہلو ایسے ہیں آپ بعض اوقات کسی شخصی اور کسی شاعر کے بارے میں پڑھتے جاتے ہیں لیکن بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جب تک اس کے بارے میں کوئی صاحب رائے گفتگو نہ گرے آپ کے ذہن اس طرف نہیں جاتا تو ایسی بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں جب آپ کے کلام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اس پر تحقیقی کام کیا جاتا ہے یا تنقیدی کام کیا جاتا ہے تو آپ کے جو کلام کے محاصن ہیں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آتی ہیں اور آپ کے نظر اس طرف جاتی ہے کہ یہ کیسا خزان ہے جو کہ اب تک ہماری نظروں کے سامنے نہیں تھا محترمہ شاید حسن صاحبہ کے بعد وہ کہیں اور سنا کرے کوئی ہمارے شہر کے بہت ہی زبردست مقرر بہت ہی اردو دنیا کے محتبر نقاض اور شائر ہمارے بہت محترم ڈاکٹر تقیابی صاحب یہاں موجود ہیں محفل کے صدر ان سے گزاری شہر کے تشریف یقیناً شہر تورنٹو میں جو افراد یہاں موجود ہیں خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے عہد کے ایک ایسے شاعر کا استقبال کر رہے ہیں جس کے ایک واجب کفائی صورت میں اظہار ادارے نے اتنی بڑی ذمہ داری اور یہ خوبصورت آپ کی خدمت میں آپ کی ہنر کی پیشکش کے لیے رفی صاحب اس شہر کے لوگ جمع ہوئے ہیں مجھے کہا گیا کہ میں اس بز میں کلیدی گفتگو کروں آپ کی شخصیت اور فن پر اور مجھے چالیس منٹ دیئے گئے کلیدی گفتگو سب سے پہلے ہوتی ہے لیکن میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے کہ میں تو استفادہ کر رہا تھا ممنون ہوں شہنشین پہ بیٹھے ہوئے یہاں پر صاحب محفل محترم رفی الدین راز صاحب صاحب منصب اظہار زکیہ غزل آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے ڈاکٹر شاہدہ حسن نے ان جواہروں پر ان جوہر خاص پر نگاہ ڈالی محترمہ نظر صدیقی صاحبہ نے بڑے کمال سے اور نازی میں بے مثال بہت اچھے پھندہ شاعر فیصل عظیم نے اس محفل کو آگے بڑھایا گفتگو کروں گا حوالے جاز سے تعیون یہ کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ توسیع خودبہ اور خودبہ کلیدی پہلے ہوتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں ایک کتاب پر گفتگو ہو رہی ہے ایک شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے ایک شاعر پر گفتگو ہو رہی ہے ایک مجمع کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے تو مسائل یہ ہوتے ہیں کہ مسائل پولہ جاتے ہیں لیکن یہ تخیہ عبدیدی کے لیے مشکل نہیں ہے ڈاٹ سے ڈاٹ ملاؤں گا جو چیزیں کہ گئی ہیں اس کو نہیں دو رہا ہوں گا تو گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ ہم سلام کرتے ہیں اسی شخصیت کو میرے پاس مبالغے کے الفاظ نہیں ہوتے گفتگو یہ نکلی کہ اگرچہ کہ انہوں نے دوہے کہے خطات کہے ربائیات کہے آزاد نظمیں کہیں پابن نظمیں کہیں سیرت نویسی کی ناتیں لکھیں لیکن یہ آپ یہاں سے لیتے جائیے کہ راز غزل کا شاعر بات یہ ہے کہ غزل جو اردو شاعری کی آبرو ہے غزل جو اردو شاعری کی رونخ ہے غزل جو اردو کی تہذیب ہے اور جس تہذیب میں غزل رچی ہے اس کا ہمارے دور کا ممتاز شاعر ہے آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ہوئی جدید غزل کی تو ایک یا دیر منٹ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اردو تاریخ اردو غزل کی تاریخ پر ہم نظر ڈالیں یہ جو زدید غزل کی بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں جب تک کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے راز کی شاعری کے اس جوہر کو نہیں سمجھ سکتے اس وجہ سے کہ غزل کیا ہے غزل کے لیے سرور نے بہت صحیح کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ غزل میں بات بھی ہے اور کائنات بھی ہے ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں سرور اس کے اشارے داستانوں پر بھی بھاری ہیں غزل میں جوہرِ اربابِ فونکی آسمائش تو آج ہم کچھ جوہر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو غزل اگر دیکھیں ہیں یہاں پر بہت سے لوگ لاہور کے موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے غزل برے سغیر میں لاہور کے دروازے سے سلمان ساتھ کے زمانے میں آج سے نو سو پچاس سال پہلے فارسی غزل وارد ہوئی لاہور اردو غزل کی گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے اقتدائی غزل کی اس کے بعد ارتخائی غزل آئی اس کے بعد کلاسی غزل ہوئی اس کے بعد سے حالی کے زمانے سے مقصدی غزل ہوئی مقصدی غزل کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انخلابی غزلیں یگانا چنگیزی اور اس کے بعد ترخی پسند غزل اور انیس سو ساٹھ میں جدیدیت کی غزل انیس سو ستر میں ماں بعد جدیدیت تو انیس سو ستر کے بعد اور راس کی غزل کو ہم جدید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اس کو میں نے نام دیا ہے اثر جدید کی غزل وہ اس وجہ سے کہ راس کی غزل آپ پڑھیں گے تو یہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر خسم کی پرانی اور ہر خسم کی روایتی اور ہر خسم کی موضوعاتی بحث کو شاعر پیوس کرتا ہے آپ راس کی غزل نمونوں سے کروں گا یہ تمہیدی بات کر رہا ہوں میرے ساتھ چلتے چلئے تاکہ راس کے ان چیزوں سے آپ واقف ہو جائیں گے جو رموز ہیں تو راس کی غزل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شئر کلاسی غزل کا ہے ایک شئر ترجمانی ہے ترخ کی پسندی ہے ایک شئر انخلابی یگانا چنگزی کا رنگ ہے ایک شئر سودا اور میڑ سے لکھاتا ہے ایک شئر میں آج کے ماحول کی جدت اور جدیدیت ہے تو آج کی جو غزل لکھی جا رہی ہے نائنٹین سیونٹی کے بعد کی جیسا ابھی کہا نزہت نے کہ جس میں ناصر کازمی ہو یا وزیر آغا ہو یا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے فیض بھی اس میں شامل تھے یا اب جو امجد ہوں یا پیرزادہ ہوں یا راز ہوں یا فراز ہوں یہ جو غزل لکھی جا رہی ہے یہ اثر جدید کی غزل ہے جس میں شائر اپنے دور سے جڑا ہوا ہے جس میں شائر اپنے ماضی سے جڑا ہوا ہے جس میں شائر کی غزل کی قیفیت تو وہی ہے لیکن الفاظ بدل چکے ہیں وہ زبان نہیں ہے زبان آج بدلتی جا رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سرمایہ سخن ہے یہ جو سخن سرمایہ ہے جس میں پانچ سو سے زیادہ غزلیں ہیں اور زیادہ تر غزلیں جو متوسط اور چھوٹی بہر میں یہ چھوٹی بہر کا بڑا شائر بہت مشکل چھوٹی بہر میں گفتگو کرنا ادخ الفاظوں کو ہٹانا فارسی ترکیبوں سے اشتناب کرنا اس کے ساتھ محصد کو بیان کرنے کا ہنا بات برتنے کا سلیخہ ہے ہر شخص کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی وہی مولانا رومی کا مصرہ یاد آ رہا ہے تو میں ہر مرخ کے انجیر نہیں ہے ہر پرندے کو انجیر کھانے کو نہیں ملتا یہ سعادت بزور بازو نہیں ہے یہ بازو میں جب یہ یہ سعادت جو ہے زور بازو سے نہیں ملتی تانہ بخشت خدا بخشندہ جب تک کہ خدا عطا نہیں کرتا تو بات برتنے کا سافرہ پچاس سال کا سفر ہے اگرچہ کہ تیس سال پہلے ان کا پہلا مجموعہ نائنٹین ایڈی ایٹ میں آیا جو شاہدہ حسن نے بتایا لیکن پچاس سال کا سفر ہے فطری شائر ہے میں دن رات مطالعہ کرتا ہوں اسی گلستانوں سے گزرتا ہوں رنگوں سے واقف ہوں اسلوب سے گزاشتا ہوں رشید عید احمد صدیقی نے غزل کو ام الاسالیب کہا ہے یعنی اگر آپ مرسیہ دیکھیں مسنوی دیکھیں خسیدہ دیکھیں قطات دیکھیں ربائیات دیکھیں تو اسلوب محدود ہیں آٹھ دس اسالیب ملیں گے لیکن غزل میں درجنوں اسلوب ہیں جو یہ کہا گیا کہ یہ اسلوب یہ پیٹن یہ اسٹائل یہ طرز بیان یہ طرز نگارش راز کا مخصوص ہے کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ہے کریڈٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے راز نے اپنے دور سے اپنی غزل کو جڑا راز نے کس طریقے سے ہم کو غزل سمجھنے میں آسانی کی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو شاعری ہوتی ہے میں کسی کو غیر شاعر نہیں کرتا ہمارے پاس اردو اور فارسی میں بہت کام ہوا ہے شاعری اچھی شاعری بڑی شاعری عظیم شاعری موجز بیانی یہ پانچ درجے موجز بیانی کے اردو عطب میں چار شوراہ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو ان کے ساتھ ایک دبستان لگا ہوا ہے یاد لگا ہوا ہے اندازہ میر کہتے ہیں انیسیات کہتے ہیں میر انیس کے اقبالیات کہتے ہیں اقبال کے ساتھ غالبیات کہتے ہیں غالب کے ساتھ یہ چار موجز بیان شاعر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تخریباً دیر درجن کے خریب عظیم شوراں اور اس کے بعد بڑی شاعری ہے بڑی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت دو ہیں ایک یہ کہ شاعر کسی بھی سنف میں کسی بھی موضوع پر گفتگو کرے اس کی عالی خدر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے بڑی شاعری اس وقت تک نہیں ہو سکتی اس وجہ سے بڑی شاعری کا ذکر کر رہا ہوں میں راس کو اس دور کا اکیسویں صدی کی اور انیسویں صدی کے آخر کا اور اثر جدید کی شاعری کا بڑا شاعر تصور اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے پاس وہ پورے جواہر موجود ہیں جو بڑی شاعری کہہ سکتے ہیں آدمیت انسانیت ہے حقوق بشری ہے اقبال نے کہا تھا آدمیت احترام آدمی باقبرش و عزم خام آدمی آدمیت یہ ہے انسانیت یہ ہے کہ انسان کا احترام کیا جائے آج کے اس اکیسویں صدی میں سب سے بڑی چیز جو بے چینی ہے ایک شخص دوسرے شخص کا احترام نہیں کرتا ایک تہذیب دوسرے تہذیب کو نہیں مانتی برطررز گردوں مخام آدمیت اقبال یہ آفاق سے ان کائنات سے ان کائکشان سے بلند مخام انسان کا ہے اصل تہذیب احترام آدمیت اصل تہذیب تہذیب کی جو اصل ہے انسان کا احترام ہے کیا کہہ رہے ہیں راست صدیب اور ہوتی ہے بشر بھی اور ہوتا ہے مگر انسانیت کا ایک سا دستور ہوتا آپ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ دوسرے شخص کو انسان مانیں دوسرے شخص کے مسائل کو پوری طریقے سے اپنانے کی کوشش نہ کریں لیکن محترم شمارے دیکھئے تو اپنا اپنا ایک تراشیدہ خدا راز بڑی شائری کے شید پیش کر رہا ہے اردو کی جانب سے دنیا ادب کو توفے میں کہ دیکھئے تو اپنا اپنا ایک تراشیدہ خدا سوچئے تو ہر نظر میں ایک ہی معبود ہے یہ دیکھنے اور سوچنے کا فرق یہ امن کی باتیں محبت کی زبان راز ہر مذہب کا یہ منشور ہے تو مذہب کا جو منشور ہے مذہب ہر مذہب کی جو تہم میں چیز ہے انسانیت ہے آدمیت ہے احترام انسان ہے اور اسی وجہ سے شاید منخلیق ہو جاتا ہے جوڑ رہا ہے اپنے دور سے کراچی ہو یا بمبئی ہو یا لندن ہو شہر کی رات یا مزدور یا گہری نیندیں منظر دیکھئے راس کے شیر کو دیکھئے شہر کی رات یا مزدور یا گہری نیندیں فرش فٹپات کا اوصاف میں مخبر نکلا فرش فٹپات کا اس درد کو یہ بڑی شاعری ہے یہ آفاخی شاعری ہے کہ درد کو علمیہ کو ضرر کو افسوس کو ایک ٹریجڈی کو شاعر اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ یہ مزدور جو سو رہا ہے فٹپات پر جو گہری نیند میں سو رہا ہے جو مخمل کے بستروں پر وہ نیند اس کو حاصل نہیں ہو دیمخ یہاں پر درد کی قیفیت ہے اس درد کو جو جمالیاتی طریقے سے شاعر پیش کر رہا ہے یہ شاعری ہے یہ اردو عدب کی گہری اور یہ ہے اردو عدب کا انوکھا یہ ہے اس لوگ یہ ہے پیٹرن تو آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ہوئی ابھی انا پر انا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے خودی اور انا کے پر میں نے راست صاحب اتنا خوبصورت شیر اس میں اس راستے کا سیعہ ہوں لیکن آپ کو سلام کرتا ہوں کہ ایک چیز ہے خودی اور ایک چیز ہے انا یہ دونوں کی درمیان خط کھیچنا بہت مشکل ہے دیکھئے اس شیر میں خودی اور انا کے فرق کو کس طرح سے ظاہر کیا گیا ہے ایک تاج محل حسن کا ایک قصر ایک قصر شہنشاہ اے راست خودی شہ ہے کوئی اور انا او دیکھ رہے ہیں آپ چاہئے یہ میرے پاس وقت نہیں ہے اہل اشاروں سے بات کرتا ہوں کیونکہ اہل علم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا سہرا ہے نہ پربت ہے نہ دریا میرے آگے یعنی میں سہرا پار کر سکتا ہوں میں پربت پار کر سکتا ہوں میں دریا میں شناور ہو کے گزر سکتا ہوں لیکن ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا انسان کی خیفیت انسان کی مجبوری انسان کی کمزوری انسانیت کی فکر یہ ہے شاعر جو آپ کے دلوں تک پہنچتا ہے یہ ہے راز رموس جو جب آپ راز کا کلام لے کے پڑھتے ہیں تو آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی جب آپ راز کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک وجدانی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی میرے دل میں تھا لیکن میں نہیں کہ سکا بڑا سا بڑا آدمی راز کہتے ہیں سر نگو ہیں سب انا کے سامنے سر نگو ہیں سب انا کے سامنے تاحد نظر کوئی غازی نہیں ہر ایک شخص مغلوب ہے اپنی انا سے ہر ایک شخص ٹوٹا ہوا ہے ہر ایک شخص زخمی ہے انا انا اے ذات کا پتھر ہے سنگ راہ نہیں یہ کب ہٹتا ہے کسی اور کے ہٹانے سے کسی اور کے ہٹانے سے نہیں ہٹتا اس کو وشدانی طریقے سے ہم ہٹانا پڑتا ہے انسان سازی کر رہے ہیں انسانیت کی گفتگو کر رہے ہیں دلوں کی پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ راست کا کلام زندگی کا کلام زندگی کا منشور ہے زندگی کے پہلوں سے گفتگو ہے زندگی کی تابندگی اور پسمانتگی سے مربوط ہے میں راست کہتے ہیں میں کتاب عزیس کا حرف سنت کیا لفظ رکھ دیا ترکیب کے ساتھ حرف سنت اگر آپ اس کو صحیفے سے ملائیں تو آپ خلیفت اللہ کے معنی ملیں گے ساری سچائی میرے اخرار میں کسی جگہ کہتے ہیں کہ صادقہ کی ایک پینٹنگ راست صاحب صادقہ کی ایک پینٹنگ ایک ناقاشی ماسکوں میں پوری اس نے کیا بتایا صادقہ کہ پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کھنڈیر پر بیٹھا ہوا مسکرا رہا وَنَا دَا بیس پینٹنگ آف صادقہ آپ نے تو یہ دیکھ اس سے سن رہے اور شیر دیکھئے نیند میں ہنس رہا ہے ایک بچہ راس کا شیر ہے نیند میں ہنس رہا ہے ایک بچہ زندگی میں ابھی اجالہ ہے صادقہ ان کی پینٹنگ پر لوگوں نے تصرہ یہی کیا ہے کہ دنیا اگر تباہ بھی ہو جائے تو انسان کا موخف ختم نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ وہ خدا کا وعدہ ہے کہ انسان آخر میں پیروز ہے زندگی کے دو رخ ہیں رنگ خوشبو آئینہ خرشی صبح میرے حلیف ابھی شاہدہ نے پڑا رنگ خوشبو آئینہ خرشی صبح میرے حلیف زندگی کی ہر علامت کا نمائندہ ہمیں یہاں پر راز خود کو انسانیت کے ایک انسان ایک آدمی کی جگہ رکھ کے کہہ رہے ہیں اور دوسرا روح دیکھ یہ کیا پیش کرتے ہیں حجوم بے یقینی وسوس خدشات محرومی تو کیا یہ زندگی بیچاریگی کا استیارہ ہے ایک پسواندگی کا جلوہ ہے ایک جلوک کا ہے ایک تابندگی کا مسئلہ ہے خوشبو کے ہم رکا کبھی روشنی کے ساتھ مہوے سفر ہوں نشہ تردامنی کے ساتھ یہ بڑے بڑے شوران درد مرہوم کے اس ترکیب کو دامن نچھوڑ دیں تو فرشتے غضو کریں تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائے دامن نچھوڑ دیں تو فرشتے غضو کریں انسان کی منزلت جو اقبال نے بتائی کہ جبریل کی آخری حد جبروت ہے ناسود کے اندر کھلتا ہے ملکوت ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت جبروت کے اندر کھلتا ہے لاہود لاہود کی اندر کھلتا ہے آؤ جبریل جو رئیس ملک ہے ان کی حد پرواز جبروت ہے لیکن علامہ اقبال نے انسان کا مقام کیا بتایا نہیں کہا اے طائر لاہود نہیں کہا اے طائر لاہود انسان کو جب علامہ اقبال نے مخاطب کیا تو لاہود کی منزل جہاں پر جفریل کے پر جل جائیں وہاں سے انسان کی صرف اڑان شروع ہوتی ہے تو یہ جو گفتگو ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں خوشبو کے ہم رکاف کبھی روشنی کے ساتھ مہوے سفر ہوں نشہ تردامنی کے ساتھ خدایہ غالب نے کہا تھا نا کہ میرا بھی تو احسان ہے اگر میں گناہ نہ کرتا تو تُو غفار کیسا ہوتا فرشتوں پہ تو غفار ہی کا آپ کہہ دیں خدا ایڈک وہ نہیں کر سکتا فرشتوں تو گناہ ہی نہیں کرتے تو میں گناہ کر کر تجھے ایک بہت صفت سے آج نہ کر رہا ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں خوشبو کے ساتھ خوشبو کے ہم رکاف کبھی روشنی کے ساتھ یہ رنگ و بو دنیا کی استیارہ ہے راز کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ زندگی کا سفر گزار رہا ہوں زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں مہوے سفر ہوں نشہ تردامنی کے ساتھ میں وہ تمام کوتاہیاں رکھتے ہوئے بھی اپنے مسرور ہوں خوش ہوں اس وجہ سے کہ میں اپنا سفر جاری رکھ رہا ہوں کہتے ہیں مجھ پہ بھی کوئی کفر کا فتوہ نہ آ لگے میں بھی سرور نشہ تردامنی میں ہوں کمال کے شیر کمال کی عفض ہے اردو عدب کی جانب سے ہم دوسرے دنیا کے عدبوں کو ایسے شاعروں کے شیر پیش کر سکتے ہیں کیا سچا شیر ہے زندگی پر دیکھو تو ہر ورق پہ ہے خون رنگ ہاشیہ دیکھو تو ہر ورق پہ ہے خون رنگ ہاشیہ سوچو تو زندگی بڑی سادہ کتاب ہے ہم گزر رہے ہیں جدی شاعری کر رہے ہیں جدی شاعری کی منزلوں سے گزر رہے ہیں راز کے دیوان میں ان رموز کو دیکھ رہے ہیں جو الفاظ کے تانیبانوں سے دیا گیا ہے نساب عزیز کے اس مدرسے میں نساب عزیز کمال کا دو لفظ کھولیں تو آپ کے جو ہے سہرائے اس کے لیے کوتہ لگے نساب عزیز کے اس مدرسے میں جس وقت دیکھو سبق دہرا رہا ہے اس وجہ سے کہ زندگی کا سبق اسی طرح سے ہے کہ ہوتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے میرا مقصد صرف اس چھوٹے سے گفتگو میں اس مختصر سے گفتگو میں یہ ہے کہ ہم راز کی غزل کی رموز کو راز کی غزل کی چاشنی کو راز کی غزل کی جو اپج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس وجہ سے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ راز کی شاعری ایسی ہے جس کو بڑی شاعری اردو کی کہہ سکتے ہیں تو راز نے اس کو جدید طریقے سے کیا نتایا خودمہ میں آپ نے سنا خون کے آنسو خونابے عشق آنکھوں سے دل و جگر کا خون بہنا لیکن راز علوم جدید سے واقف ہے آج کی غزل کو علوم جدید سے سائنسی طریقے سے سائنٹیفک میار پر اس کی تابندگی کو دیکھئے خون کیسے بنتا ہے میں تو فیزیشن ہوں خون آنسو کیسے بنتا ہے خون سے بنتا ہے آنکھ میں آنے سے پہلے عشق میں ڈھلنے سے قبل آنکھ میں آنے سے پہلے عشق میں ڈھلنے سے قبل کتنی خاموش سے پیراہن بدلتا ہے لہو تو یہ آنسو کیا یہ سائنسی طریقہ یہ شیر ہے جو آج کے دور کی جدید غزل کا نمائندہ ہے کل جو ایٹم گونگا تھا ہمارے سامنے کل بولتا نہیں تھا نظر نہیں آتا تھا آج علم جدید نے میں یہ بتا رہا ہوں جدید غزل کے موضوعات اور جدید غزل کے جو وسی موضوعات ہیں اس کو سائنس سے کیسا جوڑا جا رہا ہے کل جو آئٹم گونگا بہرہ تھا ہمارے سامنے گفتگو کرتے ہیں اب ہم گفتگو کرتے ہیں اب اس جوہر خابل سے ہم گفتگو کرتے ہیں اب اس جوہر خابل سے ہم سنا آپ کہ نسل جوان کے بارے میں گفتگو ہوئی آج کا آدمی آج کی جو پرابلم ہر ملک میں ہے خائد لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ پر بے اعتمادگی ہے ہر ایک شخص دیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے میں مصروف ہے ایک شیر میں راز نے اس فلسفے کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر اعتماد ختم ہو چکی ہے لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے خائدگی ختم ہو چکی ہے رہ بار ملنا مشکل ہو چکا ہے رہ بار محسر نہیں ہے اور یہ کملائے ہوئے چہروں کو دیکھئے نوجوان نوجوان تو بشاش ہونا چاہیے نوجوان تو امید کا پورا نمائندہ ہونا چاہیے نوجوان تو جو ہے حشاش اور پشاش ہونا چاہیے کیا کہہ رہا ہے راز نسل نو کے چہرے پر کسنے ملی ہے گرد خوف گرد خوف ایک استیارے پر ایک اور چیز بتا دوں آپ کو یہ کمار ہے راز کا راز الفاظ کو استیارے میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں ایک بڑی خوبصورت بات فائز نے کہی تھی فائز نے یہ کہا تھا کہ میں نے لفظ کو استیارے بنانے کا ہنر غالب سے سکھا فائز کے جو انٹرویوز ہیں بڑی یہ راز کہہ رہے ہیں نسل نو کے چہرے پر کسنے ملی ہے گرد خوف آگ کے پہلو میں کس نے رکھ دیا تازہ گلاب تو مصرے بلکل الگ لیکن کس طریقے سے جوڑا ہے یہ بڑے شاعر کا ادنا سا کرشمہ میں اگر آپ کو پڑھوں پہلا شیر پہلا مصرہ کے نسل کے چہرے پر کس نے رکھ دی ہے گرد خوف تو آپ کے ذہن میں کبھی دوسرے مصرے کی چھلک نہیں آئے گی اس کو کہتے ہیں مصروں میں رت نہ ہوتے ہوئے بھی ایک انوکھا موضوع رکھنا اور اس تیارے کی زبان میں اس مسئلے کو پیش کرنا جس میں جیسے دو آئینوں کو سامنے رکھنے سے آپ دیکھتے ہیں ہزاروں آئینیں نظر آتے ہیں آگ کے پہلوں میں کس نے رکھ دیا تازہ گلاب یہ کیسی وحشت جاگی ہمارے سینوں میں موسیقا 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 موسیقا